ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ ایک ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے آئی ایس پی آر ہیں ان کی طرف سے ایک نیوز آئی تھی انہوں نے کہا کہ جی چھے سمگلرز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ان کی پچٹرز بھی ریلیز کی تھی اور کہا یہی گیا کہ جی انڈیا کی طرف سے ہتھیار اور ڈرگز لے کر آ رہے ہیں اس سے پہلے انڈیا سے ہی جو پینلس یا جو دوست ہمارے آتے ہیں وہ چوز میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈرونز جاتے ہیں کہ پکڑا بھی گیا تھا گر بھی گیا تھا پہلے دنوں کیا کہیں گے آپ کے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس ریلیز آئی ہے دیکھیں اب تک جو خبریں آتی رہی ہیں بھائی کس کے ڈرون بی ایس ایف لگتار مار کے گیراتی رہی ہے وہ پاکستان کے ڈرونز ہوتے ہیں پاکستان کی طرف سے آتے ہیں ان ڈرونز میں ہتھیار ہوتا ہے ان ڈرونز میں ڈرگز ہوتا ہے اور میں آپ کو یاد دیلانا چاہوں گا ایک ہوتا ہے کہ ناٹو کی ایک ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کے ڈرگز مگلر کے ساتھ مل کر پاکستان کی آرمی سپیشلی اس نے نام لیا تھا کہ پاکستان کی آرمی ڈرگز کا ریکٹ چلا تھی ہے اس میں انڈین آرمی کا نام تو نہیں لیا اس نے ناٹو کی ریپورٹ ہے میری ریپورٹ نہیں کہتی ہے اس ریپورٹ کے مطابق ڈرگز کے نارکوٹکس کے ماملے میں پاکستانی آرمی شامل رہی ہے اور اس کے ثبوت ناٹو کی اس ریپورٹ میں موجود ہے اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اب چونکہ پاکستان پر فٹی ایف کا شکنجہ پھر سے ٹائٹ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ ایسی گھٹنائے ہو رہی ہیں آپ کے آنے گھٹنائے بڑھ رہی ہیں آپ کے یہاں سیاست ابھی بھی stable نہیں ہے آپ کے یہاں ابھی اور مارا ماری بڑھنے والی ہے جیسے جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایلیکشن کرائیں گے کرائیں گے کرائیں گے پی ایم ہے آپ کے لیکن حال فیلال مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ نبی دن میں آپ کے ایلیکشن ہوں گے یا ایک سو نبی دن میں ہوں گے مجھے یہ نہیں پتا پتا نہیں شاہد آپ کو اندازہ بھی ہوگا اس کا کل جماع بات یہ ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے جب پاکستانی آرمی چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے اور اس کو مدہ بھٹکانے کا کوچھ یہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرکس کی تسکری پنجاب بورڈر پہ ہوتی ہے اور یہ پاکستان سپانسرڈ ہوتی ہے یہ بھی کئی بار ثابت ہو چکا ہے اب اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے بھارت کو بدنام کرنے کے لیے بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے چھ سات بندے جو پکڑے ہیں آپ نے کہا جا رہا ہے کہ جی انتیس جولائی اور اگست تین اگست کے بیچ میں انہوں نے پکڑایا آپ لوگوں نے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے بندے ہوں اور یہ مکر گیا ہوں اپنا کام کرنے لگے ہوں دھوکہ دینے لگے ہوں تو آپ نے ان کو پکڑ دیا ہو سکتا ہے انڈین ہو بلکل انڈین ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں شامل ہے پیسے کمانا کون ہی چاہتا اور ڈرکس کا پیسہ تو سب سے ایزی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ چلو ایک تین سے دو شکار کرتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے خلافی ہو گئے ہیں ان کو پکڑ لو اور بتا دو کہ انڈین پکڑے ہیں تو دیکھیں یہ بھی تو کریں کہ مال چینج کر دیں یہ بھی تو یہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پیسے دے دو تو انہوں نے کہا پیسے تو نہیں ہمارے پاس تمہی کو پکڑ لیتے ہیں بھائی تم اچھا ثبوت مل گئے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے انڈیا آرمی یا انڈیا کی طرف سے ایسے کام پہلے کبھی نہیں ہوئے دیکھئے ہم اپنی بدنامی کیوں کرائیں گے ہم ایک ڈیولپ نیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اپنی ڈیموکرسی کو اور مضبوط کر رہے ہیں ہم نئے نئے ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں دنیا میں ہمارا نام ہو رہا ہے ہمیں اپنا بزنس بڑھانا ہے ہمیں اپنی ایکانومی کو اور ٹاپ تھری میں پہنچانا ہے لیکن اگر ہم ان سب چیزوں پہ دھیان دیں گے کہ بھائی ڈرکس کی تذکری کرا لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس میں اگر سٹیٹ شامل ہوا تو دیکھیں ہماری بدنامی ہوتی ہے ہماری بدنامی ہوگی تو ہماری image خراب ہوگی image خراب ہوگی تو اس کا اثر بہت ساری چیزوں پر پڑھتا ہے آپ کے پاسپورٹ سے لے کے آپ کے بزنس سے لے کے ease of doing business سے لے کے بہت کچھ چیزوں پر پڑھتا ہے تو انڈیا کبھی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے کام میں شامل ہو یا پتا چلے لوگوں کی دیکھیں جی ایسا کر رہے ہیں لیکن پاکستانی آرمی ڈی ایچے سے لے کر اور کئی چیزوں میں کھیتی کرنے تک میں شامل ہے ہماری آرمی ویسا نہیں کرتی ہے سب کام کھیتی ہوتی نہیں کرتی ہے لیکن دیکھنا یہی ہے کہ بھائی آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ٹائمنگ بڑی زبردست ہے ٹائمنگ ہے کہ ابھی چاروں طرف ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں بھی کہ بھائی آرمی بہت کچھ کرا رہی تو بھائی انڈیا کو پکڑ لو تھوڑا سا مدھا بھٹک جائے گا دیکھیں ہم نے کام کیا کتنے سترک ہیں کتنے چوکس ہیں ساری چیزیں تو یہ دیکھیں اب آگے چل کے ہوگا کہ بھارت طرف سے کیا کہا جاتا ہے اس پر کس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن آنے والے وقت میں کلیر ہو جائے گا کہ ماملہ آکے رہے کیا ملکل ہونا بھی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایل او سی کے اوپر بھی کافی ٹائم سے فائرنگ بند تھی اور کہا گیا تھا کہ جی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوئے لیکن پچھلے دنوں پھر یہ نیوز بھی آئی اور کہا گیا کہ جی پاکستان سائٹ پہ ایک آدمی جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو آپ بھی خیال سے یہ ویسے ہی اتفاقا ہوئی ہے فائرنگ گیا جیسے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈین سائٹ نے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے فائرنگ کی اچھا ٹھیک ہے آرزو جی میں اس کا جواب دیتا ہوں بہت اچھا جواب ہے بس لوجیکل جواب ہے سیز فائر وائلیشن کا جو سمجھوتا ہم دونوں کے بیچ میں لاغو کیا گیا سمجھوتا بہت پہلے سے تھا لاغو کیا گیا تھا جنرل باجوا کے ٹائم پہ تو سیز فائر کیا ہے بھائی آپ کی آرمی بھی گولی باری نہیں کرے گی ہماری آرمی بھی گولی باری نہیں کرے گی لیکن کیا اس سیز فائر میں یہ بھی تھا کہ آپ کی طرف سے گھس پیٹ ہوگی تو ہم اس کو روکیں گے نہیں چھوڑ دیں گے یا اگر ادھر سے آتنکی گھس رہے ہیں تو ہم فائر نہ کریں ایسا کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگتار LOC سے گھس پیٹ کرائی جا رہی ہے یہ گھٹنا شاید 21 یا 22 اگست کی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 21 یا 22 اگست کی ہے آرمی کی طرف سے دو آتنکوادیوں کو گھس پیٹ کرتے ہوئے مارا گیا اسی میں فائرنگ ہوئی تھی اور وہ دونوں آتنکوادی مر تو گئے لیکن چونکہ وہ گھایل تھے مرے جا کر اس طرف بارڈر کے اس پار وہ گھس پیٹ کر رہے تھے اس لئے ان کے بارڈی ریکاور نہیں ہو پائی اب اس میں کیا ہوا کہ فائرنگ ہوئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آتنکوادیوں کے ساتھ کسی کی ڈال بنا کر آ رہے ہو کوئی لوکل آدمی ہو جو ان کو راستہ دکھا رہا ہو ہو سکتا ہے اس میں وہ مارا گیا ہو یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہوا نگو لیکن انڈین آرمی کی طرف سے باقاعدہ اس پر بیان جاری کیا گیا انڈین آرمی کی طرف سے اس پر کہا گیا کہ جیدی جو انفلٹریشن ہو رہی تھی وہاں پہ پنچ والا جو علاقہ ہے پنچ میں لگاتار وہی سے خبر آتی ہے پنچ سے ہی کیونکہ وہاں نالے بہت ہیں درے بہت ہیں تو وہاں سے انفلٹریشن بڑی ایزی ہو جاتی ہے تو انڈین آرمی کی طرف سے باقاعدہ یہ کلیر کر دیا گیا یہ جو فائرنگ ہوئی جو یہ آپریشن ہوا یہ ہم نے انفلٹریشن کو روکا ہے اس کے لیے فائرنگ کی گئی ہے جب ہمارے سینسس پہ دکھا ہمارے کیمرو پہ دکھا ہماری پارٹی گئی وہاں پہ انہوں نے ان کو روکا ادھر سے فائرنگ ہوئی ادھر سے فائرنگ ہوئی تب جا کر ہوا ہے تو یہ کہنا ہے کہ سیز فائر وائلیشن کا یہ اُلنگان ہے یہ مجھے لگتا کہ سیز فائر وائلیشن کا اُلنگان ہے ماننی جی ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف اگر کوئی گھس پیٹ ہوئی ماننی جی کوئی گیا تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے کیا آپ اسے گھسنے دیں گے وہ بھی ہتھیاروں سے لے سادمی ایسا تو نہیں ہو سکتا تو انڈین آرمی نے اپنی بات کلیر کر دی ہے کہ بھائی دو ہم نے اس میں ایک ہزبول کا کمانڈر تھا جہاں تک مجھے یاد ہے ہزبول کا تھا یا کسی اور کا تھا مجھے دیان نہیں آرہا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پہلے بھی اسی مہینے اگست کے مہینے مہین سات اگست کو تب بھی گھس پیٹ ہوئی تھی اور اُدھر سے بورڈر پار سے وہاں پہ آئے تھے اور اس میں ایک ڈیویزنل کمانڈر تھا ہزبول مجھاہی دین کا اور اس کا فنس نہیں کرے کیا گھس پیٹ کو ہم روکے نہیں آئی ایس پیر گھس پیٹ بند کرا دے مگر یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عام شہری تھا جس کو گولی لگی ہے اور کھیتوں میں بھی عام لوگ کام کر رہے تھے جو زخمی ہوئے ہیں یہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ وہاں کوئی جا رہا تھا یا آ رہا تھا اس قسم کی بات تو بتائیے تو اور کیا کہیں گے وہ تو اگر بدنام کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا تو وہ ہی کہیں گے کہ وہی سیویلین مار دیا یہ تو یہ ہی کہیں گے کہ سیویلین مار دیا لیکن ہماری آرمی کہ ہم نے دو آتنکھلادیوں کو مار رہا ہے وہ کیا کر رہے تھے کہہ رہا ہماری سائٹ پہ تو LOC کے کافی نزدیک تک لوگوں کے گھر تک بنے ہوئے کیونکہ میں نے خود دیکھیں کہ کافی جمعوں میں جمعوں اور پونچ والے سیکٹر میں ہمارے پاس بھی ہے جو باڑ ہے ہماری باڑ کے بہت کریب کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ادھر کی فائرنگ میں بھی پہلے جب گولے برستے تھے ادھر بھی تو ادھر بھی عام آدمیوں کی جان جاتی تھی ایسا نہیں کہ نہیں گئی ہے بلکل ایسا ہے لیکن ایک طرف تو پاکستان یہ بات بھی کرتا ہے کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں جو نئی کیا ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے ان کے مندری جی بھی جو کافی انٹرسٹڈ ہے کہ انڈیا سے بات کرنی ہے اور دوسری طرف اس قسم کی allegations اگر لگیں گے تو اپنی خیال سے کیا کوئی بات ہو پائے گی دیکھیں ابھی تو فیلحال بات ہو پانا بہت مشکل ہے مجھے نکھتا کہ ایسے میں بات ہو پائے گی دیکھیں باتچیت کا ماحول بنانے کے لیے قدم اٹھانے پڑیں گے ایسے قدم جو ویزیبل ہوں ان نظر پڑے اگر LOC پر گھسپیٹ ہوتی رہے گی تو باتچیت نہیں ہو سکتی اگر ہمارے خلاف کام ہوتے رہیں گے تو باتچیت نہیں ہو سکتی آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر سب سے بڑا مددہ ہے اور آپ کشمیر پر اپنا اسٹانس جو ہے ہم سب کو پتا ہے تو ہمارا بھی اسٹانس فکس ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر باتچیت میں ہر جگہ جا کے آپ کشمیر کا نام لیتے ہیں تو بھائی پہلے آپ کو اپنی پالیسی تائے کرنی پڑے گی کہ ہماری اگر باتچیت کرنی ہے تو ہماری پالیسی کیا ہوگی اگر بھائی 47 سے جو پالیسی چلی آ رہی وہی پالیسی ہوگی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے مجھے کہ باتچیت ایسے ماحول میں بہت مشکل ہے ابھی تو ریسنٹلی انہوں نے مشال ملک جو کہ یاسین ملک کی وائف ہیں ان کو بھی special assistant to prime minister بنا دیا ہے اور کیونکہ آپ نے کشمیر کی بات کی تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر جگہ جا کے کشمیر کے ایشو کو highlight کریں گی اور بات کریں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑنے والا ہے اچھا عرضو جی جہاں تک مجھے یاد ہے اور جہاں تک آپ کو بھی یاد ہوگا پاکستان نے کوئی ایسا platform دنیا میں چھوڑا ہے جہاں پر جا کر کشمیر کا نام نہ لیا گیا ہو یا کوئی آپ کے یہاں کا بندہ کشمیر کا جس نے نام نہ لیا آپ کے پی ایم ہو آپ کے foreign minister ہو بھائی foreign minister تو آپ کے ابھی آئے تھے اسیو میں یہاں بھی آ کر وہ کشمیر بول گئے کیا کوئی فرق پڑا انڈیا کے اوپر یا دنیا کے اوپر کشمیر کے رخ کو لے کر ہم نے G20 کامیابی سے کرائے کشمیر میں اور دیکھئے اس کا اثر میں نے آپ کو بولا تھا شاید پچھلے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی تھی اس میں بولا تھا میں نے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ G20 کی میٹنگ ہوگی یہ کشمیر میں بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہوگا جو دنیا کے لوگوں کا نظریہ بدلے گا جو لوگ وہاں پر آئیں گے اس کے بعد وہاں پر دیکھنے وہ جا کر بتائیں گے اپنی کہانیاں کہ ہم نے کشمیر میں کیا دیکھا تو جو پاکستان کا چشمہ پہن کر دنیا دیکھ رہی تھی کشمیر کو وہ چشمہ پھوٹ گیا وہ چشمہ اب کلیر ہو گیا بلکل تو لوگ سیدھے گراؤن پر آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی مجبوری ہے یاسین ملک کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا آپ نے پتا ہی یاسین ملک کو سویکار کیا کہ ہم نے ائر فورس کے آفیسز کی حتیہ کی تو بھائی من پر کیس چلے گا وہ جیل میں ابھی سزا بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا اب پاکستان کو لگیا کہ یاسین ملک تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہے تو جس کام کے لیے مشال ملک کو ان کی شادی کرائی گئی تھی مشال ملک کو یہ پوسٹ دی گئی ہے اب مشال ملک کشمیر کا چہرہ بنیں گی پاکستان کی طرف سے اب ان کو ہر جگہ بتایا جائے گا کہ دیکھئے میں کشمیری کی پتنی ہوں اور دیکھئے میرے پتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیٹی کا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا بیٹی بھی آ کے گیان دے رہی ہیں ان کی تو پلجما یہ تو پری پلانٹ ہے اور انڈیا کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پلاننگ ہو رہی ہیں اور کیسے وہ بڑھیں گے اور انڈیا نے اس کا کاؤنٹر بھی کر رکھا ہے آپ جیسے جیسے وہاں سے چیزیں ہوں گے آپ دیکھئے کہ دیرے دیرے کاؤنٹر بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے تو مشال ملک کو جو انہوں نے بنایا ہے اسی لئے بنایا ہے کیونکہ کشمیر کاوز کو زندہ رکھا جا سکے اور پاکستان میں بنا کشمیر کاوز کو زندہ رکھے نہ تو آرمی سروائی کر سکتی ہے نہ آپ کی سیاست سروائی کر سکتی ہے اسی لئے کشمیر کاوز کو زندہ رکھنا آپ کی مجبوری ہے بلکل شہر یہی وجہ ہے کہ ورنہ ہم لوگ خود بہت سے لوگ پاکستان میں بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ مشال ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے پوسٹ دی جائے کہ وہ کشمیر کے اوپر بات کریں لیکن اگر ہم کشمیر سے ہٹیں اور آج کل کی جو سب سے ہوت نیوز ہے گینا چاہیے بریکنگ نیوز ہوت نیوز جو بھی سمجھ لیں جو کہ انڈیا کی چندریان کو لے کر اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی سی ورلڈ کا ایک کلپ لگا ہوا تھا کسی سے بات کر رہے تھا وہ انڈیا میں کسی سے بات کر رہے تھا وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں جہاں تھی غربت ہے وہاں پہ اس طرح کی پروژیکٹس پہ پیسہ لگانا کہاں تک ٹھیک ہے کیا کہیں گیا یہ پہلی بار برٹش میڈیا کی طرف سے یا برٹین کی طرف سے نہیں ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس کے پہلے لگاتار میں پچھلے کم سے کم پندرہ سالوں سے میں ایسے آرٹیکلز برٹش میڈیا کے دوارے پبلش کیے جارے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کو پڑھ رہا ہوں جس میں سیم یہی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی انڈیا میں تو گریبی ہے ابھی انڈیا میں تو ساف پینے کا پانی لوگوں کو 100% لوگوں کو محسر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی سپیس پہ پیسے خرچ کرنا ہے تو بھائی برٹین دوارہ جو ایڈ دی جاتی ہے بھارت کو وہ ایڈ بند کر دی جائے یہ پچھلے کئی سالوں سے مانگ اٹھ رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اور زائر سی بات ہے کہ برٹین کا ایک ورگ بھائی برٹین نے قریب قریبی پوری دنیا پہ شاسن کیا ہے ان کی سفتہ چلی ہے اور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہی کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک ورگ ہے جو بات کرتا ہے اچھا میں اس کا ایک جواب دینا چاہوں گا جواب یہ ہے کہ ایک ریسرچ برٹش پترکار نہیں کی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے اور اس ریسرچ کے مطابق انڈیا سے جو برٹین نے پیسے چرائے جو لوٹے ان کی قیمت آج کے دور میں ہوتی ہے 45 ٹریلین ڈالرز یہ خبر الجزیرہ نے کیری کی تھی آپ کہیں گے تو میں اس کا لنک بھیز دوں گا آپ پڑھئے گا اس کو 45 ٹریلین ڈالرز کی سمپتی جو ہے انہوں نے انڈیا سے لوٹی تو میں کہوں گا کہ اگر 4-5 بلین 10 بلین کا ایڈ آ رہا ہے تو وہ کٹ کے باقی پیسہ ہمارا لوٹا دے بھائی کیوں نہیں لوٹا دے وہ جب لوٹ کی تب سمجھ میں نہیں آتا ہے آج انڈیا آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کو دیکھا نہیں جا رہا بند کر دو نا ایڈ کیوں دے رہے ہو نہیں چاہی ہمیں ایڈ آپ کے خیج اس لیے ہے کیونکہ آپ ابھی پانچوے نمبر کی اکانومی تھے اور ہم نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا آپ اپنی اکانومی ٹھیک کر لو نا پہلے آپ اپنی اکانومی ٹھیک کر لو ہمیں گیان بات میں دینا مت دو آپ مان لو کہ آپ گریب ہو رہے ہو آپ گریب ملک ہو آپ کہہ دو کہ ہم سے aid نہیں دیا جارہا جو پروگرام چل رہے تھے ہم وہ cancel کر دو لیکن بدلے میں اس کے کیا ہوگا انڈیا سے جو چیزیں ابھی بٹن کو مل رہی ہیں ابھی جو فٹی اے کی ڈیل اٹکی ہوئی ہے فری ٹریڈ اگریمنٹ کی کیوں کرنا ہے بھئی فری ٹریڈ اگریمنٹ مد کرو آپ کو ایک طرف چاہیے بھارت کی بڑی مارکٹ اور دوسری طرف کہہ رہو کہ aid نہیں دیں گے تو بھئی آپ اپنا aid بن کر لو ہم فری ٹریڈ ڈریل نہیں کریں گے آپ کے لئے جس کام کے لئے رشی سونک کو آپ لے کر آئے ہونا وہ کام فیل ہو جائے گا کر کے دکھا دو یہ لیکن مجھے پتا ہے کہ برٹش میڈیا اس پر بات نہیں کرے گی کیونکہ ان کا بڑا نقصان ہوگا ایک تو آلریڈی ان کو ایک آنمی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور اگر فٹی اے ڈیل کینسل ہو گئی یہ ڈیل بہت پہلے ہو جانی تھی لیکن جو بیچ میں ایک آد جو پی اے مو بدلے ان کے دو چار مہینوں کے لئے جو آئے تھے ان کے چکر میں ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی تھی اب ڈیل رشی سنک کے آنے کے بعد سے پھر سے پٹری پر لوٹی ہے لیکن اگر اس طرح کی بائم بازیاں ہوں گی تو پھر دکت ہوگی آگے بلکل دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا برٹن کو اس طرح سے کہ جو سکسیسفل بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ مشن سکسیسفل نہ ہو نیوز بھی آئی اور اس میں خاص نام جو ہے وہ ہم سب کے فواد چودری صاحب فواد چودری ملکل میں انہی کا نام لے رہی تھی یہ اتنا بڑا چینج فواد چودری صاحب کے اندر کیوں آپ کو لگتا ہے آگیا پہلے تو مجھا آپ بتائیے کہ ان کا سوفٹویر اپ ڈیٹ کس نے کیا مجھا نہیں لیکن یہ سوفٹویر اپ ڈیٹ کیا ہوتا تو یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے یہ تو بالکل ہی نورمل انسانوالی باتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا سے بیٹھ کے کسی نے ان کو hack کر لیا ان کا سوفٹویر یہی سے اپ ڈیٹ ہوگیا ان کو پتا بھی نہیں چلا اپ ڈیٹ ہوگیا اینسا ہی لگتا ہے مجھے حیرانی ہوئی ان کی باتوں کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ کچھ سال پہلے تک جب تک یہ minister تھے تب تک تو ہمارا چندریان ٹوب جب لینڈ نہیں کر پایا تو اب انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں آپ کو پتا ہی ہے کیسے کیسے ٹویٹ کیے انہوں نے پلس انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ 2020 میں ہم ایسٹرناٹس چنیں گے اور 2022 میں ہم سپیس میں بھیج دیں گے پاکستانی ایسٹرناٹس بطور سائنس منسٹر آپ نے پورے دیش کو برگلایا اور ایکا ایک آپ کا ہردہ پریورتن ہو گیا آپ کا دل بدل گیا پتا نہیں کیسے مجھے لگ رہا ہے ان کا مزاک بنائے گا بسکلی ایک طرح سے اور مزاک بننا چاہیے بھی کیونکہ آپ ایک بڑے ایمپورٹنٹ پد پر تھے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے آپ سائنس منسٹر تھے اور اس کے بعد آپ ایسی مطلب کہتا ہے نا کہ انپڑھوں والی بات کرتے ہیں آپ تو آپ کا جو آپ کی جو چھوی تھی آپ کی جو امیس تھی اس کو بہت انٹرنیشنلی آپ کو بہت اس نظر سے دیکھا جانے لگا پاکستان میں تو خیر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات زیادہ تر لوگوں کو جو ان کو ووٹر سے ان کی بات کر رہوں ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا لیکن فواد چہدری کو لگا ہوگا کہ نہیں آر اگر اس بار میں نے کچھ الٹا پلٹا کیا تو اور زیادہ میری بھیجتی ہوگی انٹرنیشنل پرٹ فارمز پر تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں آر چلو اب جو ہے بادائی دے دیتے ہیں اب اچھے اچھی باتیں کر دیتے ہیں ان کا ٹویٹ میں پڑ رہا تھا انہوں نے تو کل ٹویٹ یہ کیا کہ بھائی لائیو ٹلیکاس دکھایا جانے چاہیے پتہ نہیں آپ کیا لائیو ہوا کی نہیں مجھے لگتا کہ ہوا ہوگا لیکن یہ بات کہیں انہوں نے بلکل نہیں لائیو تو نہیں ہوا لیکن بارال نیوز مسلسل چل رہی تھی اور بلکل اس ٹائم سے انہوں نے لائیو تو نہیں لیکن نیوز بریکن نیوز کے طور پر ضرور دکھایا جا رہا تھا مگر یہ ضرور ہے کہ ایسا دیکھ کے لگتا ہے شاید فواہ چودی صاحب کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے اسٹیبنشمنٹ نے اس لیے کہ اب اپنی مرجی کی بات کرنے لگے ہیں مرنہ پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جو ڈکٹیشن دیا جاتا ہے اسی کے اوپر بات کی جاتی ہے لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ سے لاسٹ کوشنہ بھی کروں گی لیکن یہ ہے کہ اسی قسم کی باتیں نیگٹیو باتیں انڈیا کے اندر سے بھی کی گئیں چندریان کو لے گئیں یہ نہیں کہ صرف کہیں بریٹن میں بات ہو رہی ہے یا کہیں اور بات ہو رہی ہے وہ بہت عجیب لگا کہ انڈیا کے اندر بھی اس قسم کے ٹویٹس میں نے دیکھی اور کئی لوگوں کے سٹیٹمنٹ دیکھے اور پرومننٹ لوگ تھے کچھ ایکٹرز تھے اور کچھ پولیٹیشنز تھے یہ ہے کہ ان کو اس ورہ سے پرومن نہیں ہے ان کو پرومن ہے موڈی سے ان کو پرومن ہے کہ موڈی کے ٹائم پر یہ کیوں ہو گیا سب سے بڑی پرومن کو ان کو اس ورہ سے پرومن ہے کسی چیز میں پڑھا ان کو پرومن ہے موڈی سے backwards کیوں پرومن ہے وہ زیادہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں ان کو خیر بجواب میں نہیں دے پاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرکاش راج جیسے لوگ یا ان کے جیسے سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے دیش میں ہیں وہ ہر چیز پر سوال اٹھائیں گے وہ سینہ پر سوال اٹھائیں گے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بھی سوال اٹھائیں گے وہ پتہ نہیں آپ کچھ بھی کر دو جس سے مودی کا نام جڑاؤ وہ اس پر سوال اٹھائیں گے لیکن اگر ان کے جیسے لوگ اگر کچھ اس کام میں پائے جاتے ہیں سوال اٹھائیں گے رائلسان میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے وہاں کچھ ہوتا ہے سوال اٹھائیں گے سوال ان کو دکت بی جے پی اور بی جے پی سرکار سے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ پولٹیکس کا ماملہ نہیں ہے اس وروں کی اچیویمنٹس کوئی پولٹیکل آپ اس کو اچیویمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں یہی کام کانگریس نے بھی کیا کانگریس نے ٹویٹ کیا کہ نیرو کی دینا ہے ایسی دینا ہے ارے بھائی ابھی نیرو جی نہیں ہے نا نیرو جی کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا اتحاس بنتے چیزوں میں دیر نہیں لگتی کتاب کے پنوں میں گم ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ منا نہیں کرتے ہیں ہمارا دیش جانتا ہے کہ بھائی اگر آئی ایٹیز نہیں بنی ہوتی تو آج ہمارا دیش اتنا گروہ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس چیز سے کون انکار کر رہا ہے اس چیز سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس چیز کو آگے کس نے بڑھایا اگر کوئی پولٹیکل پارٹی میں کہتا ہوں کہ اگر کانگریس نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو ہم کانگریس کی بھی تاریف کر رہے ہوتے کہ بھائی کانگریس نے اسرو کا بجٹ بڑھایا بشواس دکھایا سپورٹ دیا گورنمنٹ نے بینا گورنمنٹ کے سپورٹ کے ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ چاہے وہ زمانہ ہو جب اسرو کی ستھاپنا ہوئی تھی یا اب جب اسرو نے چاند پر مشن بھیج دیا ہم نے لینڈنگ کرا دی بینا سپورٹ کے نہیں ہو سکتا اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار انیس میں جب چندریان ٹو لینڈ نہیں کر پایا تو آپ دیکھیں کتنے ہزاروں ویگانیگوں کی محنت تھی خود پی اے موہ پہ موجود تھے چیز لاسٹ منٹ پہ جا کے ڈچ کر گئی تو دکھ ہوا ہم سب کو دکھ ہوا اب آپ نے دیکھا ہوگا جو اسرو چیف تھے ہمارے ہم کی آنکھوں میں آسو آگئے تو زائر سے بات ہے کہ چار سال بعد ہم یہ کامیابی لیں گے تو بھائی یہ کسی نہ بی جے پی سرکار کی کامیابی ہے نہ یہ ہے یہ پورے دیش کی کامیابی ہے تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ پولٹکس نہیں کرنی چاہے لیکن جو ہمارا وپکچ ہے جو انٹی موڈی گانگ ہے وہ بلکل ہر چیز میں کہ کہیں سے اس کو اچیومنٹ اس کے لیے نہ ہو جا ہم سوال کھڑے کر دیں گے کچھ تو دیکھیں گلتی نکال نہیں ہو تو میں کسی بھی چیز میں گلتی نکال سکتا ہوں وہ چاہے کتنی بھی پرفیکٹ تو بھائی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی سکسس جو ہے وہ بھارت دیکھتا رہے اور بہت اچھا لگا کل پاکستان سے بھی بہت پوزیٹیو قسم کے کمنٹس آئے اور وہ دیکھتے ہو بھی اچھا لگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید جو ہے وہ ہم پروجیکٹس اور مشنز جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے دیکھتے رہیں گے